اللہ و اللہ جواب بھی کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو جو اللہ کا خوف رکھتا ہو جو اپنے اللہ کو رب مانتا ہو جو اپنے اللہ کو پروردیگار مانتا ہو صرف اس کے ساتھ اس سوال اور جواب کا تعلق ہے کیونکہ دعا وہی کرتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے باقی دعا نہیں کرتے خانہ پوری کرتے ہیں پہلے آپ یہ گوھر کیجئے گا کہ دعا کی جو قبولیت ہے کیا یہ اس طرح ہے کہ جو دعا آپ مانگیں گے وہ این اسی طرح پوری ہو تو پھر ہی قبولیت ہوتی ہے میرا خیال ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایمانی جو جراغ ہے جو دیا ہے اس کو جلا کر رکھنا پڑے گا دعا کی قبولیت ایسے نہیں کہ جو این آپ کی مرضی سے پوری ہو دعا کی قبولیت کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی اس بات میں شامل ہو جائے جو میری رضا ہے اب اللہ کی رضا آپ کو سکون دینے میں ہو لیکن وہ انسان ہونے کے ناتے ہم غلط تصور کر رہے ہوں غلط ڈیمانڈ کر رہے ہوں غلط طریقہ استعمال کر رہے ہوں یا غلط ہو ہمارے لیے یا وہ برا ہونے والا ہو اللہ اس کو قبول نہ کرے تو یقین کریں یہ اللہ کی دعا کی قبولیت ہی ہے پتہ یہ ہے چلا کہ جو دعا قبول نہیں ہوتی اگر وہ ہمارے لیے فائدہ ہے تو پھر سبحان اللہ وہی تو قبولیت ہے جو نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں فائدہ چاہیے تھے نا فائدے کے لیے دعا کر رہے ہیں نا تو اس لیے جب انسان اپنی سوچ کو بینیفٹس کی طرف لاتا ہے تو اس کو اس چیز کا خیار رکھنا ہوگا کہ وہ کس لیے چاہ رہا اگر وہ صرف دنیا دار ہے اور دنیا کے لیے چاہ رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ سے خوف اور اللہ سے محبت کا جو زاویہ ہے اس کو سائے پر رکھتا ہوگا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص چوری کرنے جائے تو وہ دعا کرے کہ یا اللہ آج ذرا بڑی چوری ہو جائے تو کیا بات نہیں یا میں چوری میں کامیاب ہو جاؤں تو بڑی بات ہے اللہ سے وہ دعا مانگے جائے جناب آتھ اٹھا کے سجدے کر کے دو نفل پڑھ کے چوری کرنے جائے اور وہ چوری میں کامیاب ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی دعا قبول ہو گئی اگر آپ دنیا کی نظر سے دیکھیں گے تو ہاں لیکن اگر آپ اللہ کے خوف اور اللہ کے جلال کی طرف دیکھیں گے تو اللہ نے اس کو دنیا کا مال تو دیا لیکن قیامت تک اب وہ حرام جو اس کا وہ حساب دینا اس پر فرض ہو چکا اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا جو آخرت میں اس کا گریبان بگڑا جائے گا اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا یہی وہ علامات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ گوھر کرنا ہوگا کہ ہماری دعا کی قبولیت ہمارے تعلق کے ساتھ ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے حلال و حرام کے ساتھ کیسے جڑ گئی ہے اسی طریقہ سے جب ہم حلال و حرام کی پہچان ختم کرتے ہیں تو پھر ہم جائے جو مرضی کریں اس کا تعلق رب سے نہیں ہوتا اللہ کے خوف سے نہیں ہوتا اللہ کی محبت سے نہیں ہوتا صرف دنیا سے ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک دعا کی قبولیت اور وہاں پہ صبر کرنے والے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں کے لیے ایک حدیث کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جسے دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف دی گئی ہوں گی جو دنیا میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوگا محبوم حدیث سنئے گا کہ وہ قیامت والے دن آخرت والے دن اللہ رب العزت اسے جنت کی سیار کروائے گا ایک حصہ دکھائے گا وہ دکھا کر کہے گا کہ یہ ساری جنت تمہاری ہوئی وہ کہے گا یا اللہ میں نے ایسا کونسا عمل کیا جس کے عوض مجھے یہ مل گئی اللہ نے فرمایا جو تکالیف تمہیں دنیا میں دی گئی تھی کہ اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بیجا جائے اس سے بڑھ کر مجھے تکالیف دی جائیں تو میں پھر بھی راضی ہوں اگر ان تکالیف کے بدلے یہ مجھے مل نہ تھا تو سبحان اللہ یہاں اس حدیث سے محبت کرنے والوں کو دیکھیں بے ایمان کو یہ بات سمجھ اور حضم نہیں ہوگی اس لیے محبت کرنے والوں کو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات بڑی مزہ دار لگے گی کہ بھئی اچھا تو جو تکالیف جو آج میری دعا کی قبولیت کے بعد بھی جو ظاہر مجھے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی اس کا متبادل جو مجھے ملے گا یہ بڑا شاندار ہوگا یہ چیز کہ جب حرام اور حلال کی پہچان انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہے تو یقیناً اس وہ ایمان سے خراب ہو جاتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے ایمان سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا اللہ رب العزت کو ماننا اور ناماننا یہ حلال و حرام کی طرح ہی ہے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ حلال پر ہے جو نہیں مانتا وہ حرام پر ہے یہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنے سے پہلے اگر آپ کا دل اس چیز پر مطمئن نہیں کہ میرا اللہ جب قبول نہیں کرے گا تب وہ بھی میرا فائدہ ہے جب قبول کرے گا تب وہ بھی میرا فائدہ ہے تب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور یہ اسی کا دعاوں کی قبولیت کا راز اسی کو حضم ہوتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور یقین رکھنے والے ہمیشہ اپنے دیئے ایمان کے جلا کر رکھتے ہیں حلال اور حرام میں فرق کرتے ہیں اور پھر زندگی کو چلاتے ہیں یہی ہمیں کہا گیا دعاوں کی قبولیت آپ کی عبادات قبول ہو یہ جو عبادات ہیں یہ بھی دعائیں ہیں جب آپ یہ تصور کریں گے کہ میری عبادات قبول ہو تو پھر آپ حرام سے بچنا آپ پر لاغو ہے کیوں؟ اگر آپ عمرہ کرنے جائیں تو یقیناً آپ ایک دعا کرنے جاتے ہیں آپ نماز کو بھی اگر آپ اس کے لفظی معنی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ بھی این دعا ہے جو دعائیں ہم عمرہ کرنے جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے اللہ رب العزت کو منائیں اپنے آپ کو گناہوں سے معاف کروائیں اور پھر وہاں سے حاج کریں قربانیاں کریں زکاعتیں دیں ہر چیز دیں لیکن اگر وہ حرام سے ہوئیں شراب پی کر شراب بیچ کر حرام کھا کر حرام بیچ کر اگر ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوں گی یہ دعائیں قبول ہونی چاہیے شاہد تا کہ وہ شخص واپس آئے اور دوبارہ حرام کرے آ کر دوبارہ لوگوں کا خون پیئے آ کر لوگوں کو نوچے پتا یہ چلا کہ آپ کی جواب بھی یہی ہوں گے نہیں نہیں اس کی دعائیں قبول نہیں ہونی چاہیے تو یہی چیز ہمیں دی گئی ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو اب تم دعا اللہ سے کر رہے ہو تو اپنی چیز کا یقین کر لو کہ اگر اس نے قبول نہ کی تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے اگر ہم اپنی زندگی کی اکثریت دعاؤں کو دیکھیں گے تو جو قبول نہ ہوئی ہوں اس میں آپ کو اکثر فائدے نظر آئیں گے کسرت سے اگر آپ خود کہتے ہوں گے کسرت سے آپ نے بھی کہا ہوگا اچھا ہوا یہ دعا فلا جگہ پہ قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تھا کہ قبول ہوئی لیکن آپ نے کہا ایسا ہو میرے رب نے کہا ایسا نہ ہو تو اس لیے اللہ کی رضا کو چاہیے تو حرام سے بچیں حرام کونسا جو آپ کو بے سکونہ کرے جو آپ کو بے ایمان کرے جو آپ کو بے دین کریں یہاں دین سے دور کریں تو اس لیے آج ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر تم چاہتے ہو عبادات کو قبولیت ہو اگر تم چاہتے ہو دعاوں میں قبولیت ہو اگر تم چاہتے ہو زندگی میں سکون ہو اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی قبول ہو اگر تم چاہتے ہو کہ مادکبر میں سکون ہو تو ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے تمہیں حرام سے بچنا ہوگا اس حرام میں حرام لفظوں کو اس حرام میں حرام نگاہوں کو اس حرام میں حرام کانوں کی آوازوں کو اس حرام میں حرام کھانوں کو اس حرام میں حرام لیندین کرنے کو اس حرام میں حرام وہ ہر چیز جو اللہ کے دین سے ٹکراتی ہو تو اس لیے این اس چیز کا سبق ہمیں ملا کہ اگر تم قبولیت چاہتے ہو وہ عبادات میں ہو دعاوں میں ہو ہر وہ چیز میں ہو جس کی آپ کو ضرورت ہو تو پھر سنو غور سے چلنا حرام حلال میں فرق کر کے چلنا دین اور دنیا کو سمجھ کر چلنا تو پھر ہی تمہاری قبولیت ہوگی اسی لیے آج میں اور آپ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو جو ہو چکا اس پر معافی مانگ کر جو آنے والی زندگی ہے اس پر زندگی میں انشاءاللہ حرام و حلال کا فرق کر کے چلیں گے اگر ہم نے یہ کر لیا تو یقینا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ رب العزت ہماری دعاوں کو قبول فرمائے ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق دے حلال کھانے حلال کمانے اور حلال رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ